اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈز میجرسی سے رابطے میں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں نفسیات بھی پڑی ہے اور روحانیت میں بھی فلسفے میں بھی بڑی گریپ ہے کہ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ پریزنٹ میں نہیں رہ رہے ہوتے ہیں ایک ہر ٹولے ہے کینیڈا سے بہت زبردست سپیرچلیسٹ اس کی ناؤں پہ ہر لمحہ مومن کی نئی شان نئی آن علامہ اقبال کا لائف پریزنٹ مومنٹ پہ ہے آپ دیکھیں کہ بظاہر کتنی پریشانیاں on the physical aspect property لے لی چھوٹا بھائی میرا اٹھا لیا بیگم کا بینوئی اٹھا لیا everything every suffering ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں خوش و خورم ہوں آج یہاں چار ڈگری سینٹی گریٹ temperature ہے اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں میرے بیف ابھی ایی آلہ ای ربی کمات و سلام میں شکر نہیں اللہ تعالی کا عدا کر سکتا ہے ایک اچھی صحت میں اس مہمے میں ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مطلب کچھے اور پکے کے ڈاکووں نے پاکستان پر قیامت سخورہ برپا کی ہے مطلب openly kidnapping کچھے کے ڈاکو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مختلف قسم کے خطشت اور بھیجتے ہیں کہ مشوق سے ملیں اور یہ وہ دھنڈا کر کے یا جیسے پاکستانی کرنل باجہ سا نوکری کے جانسے میں نیپال میں اور ادھر فس کیا آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ محید پیر صاحب ایدر ایک بہت بڑا فلسفی پایا جاتا ہے ایک دو اور فلسفی پیدا ہو گئے تو پاکستان بلکل ہی صفحہ استی سے مٹ جائے گا فرما رہے تھے کہ یہ انڈیا نے ایکچولی سارا کچھ کرایا اور اس سے ایک اور بندہ لکھ رہا تھا میں ابھی ڈیوز کانفرنس میں تھا مجھے یہ پتہ لگا تھا میں نے سب سے پہلے کہا تھا بیسیکلی پرنسپل اس کے پیچھے انڈیا ہے باقی سارے بینیفیشریز فسیلیٹیٹر تھے امریکہ پاکستانی یار میں حیران ہوتا ہوں انڈیا نے پچھلے دنوں ٹیسلا کو کنسیشن دیا ایلون مسک is not much like in the united states of america because of his principal stand and its independent policies ایلون مسک مہدی سے ملا تھا مہدی جب ادھر بھی آیا تھا تو ایلون مسک سے ملا تھا ٹھیک ہے جے سپیشل کنسیشن دیا ہے الیکٹرک کاروں کو اور ٹیسلا کو سپیشلی کنسیشن دیا گیا کیا مطلب ہے انٹریسٹس آپ کے پیٹریوٹک آپ ہے نا قومی انٹریسٹس like میں اس فوج کو کہتا ہوں اس سور نباک فوج کو کہتا ہوں ٹھیک ہے ہم سارے اوورسیز چیلنج کرتے ہیں ہم سارا پاکستان کا ڈیٹ ہوتار دیں گے اور پاکستان will fly will hit the skies تو یہ نہیں مان رہے یہ کیوں نہیں مان رہے انڈیا کہہ رہے ہیں نا 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 یہ نہ جائے محید شوید فلسپیان شلسیانٹوی شوید کے پیچھے نا 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 پرسنل انٹریسٹس پکے کے ڈاکو اور کچھے کے ڈاکووں کے ذاتی انٹریسٹس آپ سارے مادہ پرستی میں کھوئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں نے سوچا کل شام بہت زیادہ کہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی سپیرچل ٹریننگ کی جائیں ٹھیک ہے مطلب آپ کو علامہ اقبال والا خود ہی آپ کی بلند کی جائے آپ لوگ تو بڑے لو پہ چلے گئے ہیں اس کی میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں کیسے کیا جائے میرے بینوئی کو اٹھا لیا گیا بیغم کے بہترین تو یہ تھا کہ وہ ڈٹا رہتا وہ کہتا جی نظر صاحب کا معاملہ ہے لٹ ہم اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو ٹھیک بات کرتے ہیں مار دیں انسٹیٹ کمپرمائز کیا گیا اور کہا گیا جی نظر صاحب پاسورڈ دیں یہ دیں ساری فیملی سارے فرینڈز پورا کراچی اور جی نظر صاحب ایک بندہ قتل ہو جائے گا مر جائے گا اسی طرح ایف آئیے لوگوں کو اٹھا رہی ہے مزے کی بات آپ دیکھیں انٹرسٹنگ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایف آئیے اس بدماشی میں لوگوں کو اٹھاتی ہے پیچھے فوج ہوتی ہے میں نے بتایا جیسے کل لاہور میں میرے گھر وہ فوج آگئی تھی ٹھیک ہے کہ تو جناب صاحب یہ ریزیسٹ نہیں کرتے منت ترلے وہ بغیر رکھتے ہیں ایف آئیے نے اسی طرح کوئی خانے وال کے قریب ادھر کوئی کیا آپریشن جہاں ایف آئیے نے کوئی ایسے بندے جو بڑے کرائیم کمٹ کر رہے تھے ان کو پکڑنا تھا انہوں نے کل میں نے بڑا کہا تھا مولویوں کو یہ جو ہے نا اپنے تبلیغی جو یہ بانڈے سے مراسی سے تبلیغی جماعت کے کٹھے ہو گیا کہ جی اس کو ٹائم دیں افتادو اور میجر اور کرنل نے تھڑے مار کے نکال دیا باہر میں نے بڑا کہا تھا ان کو پکڑ لو ان کو پکڑ کے مارو فوجی بھی پکڑ لو ان کو بھی پکڑ کے ان کا حساب تاب کرو ٹھیک ہے جی لو جی ان بندوں نے کرائیم جنہوں نے بڑے ہینیس کرائیمز کمٹ کیے تھے انہوں نے اس کو انہوں نے افائی والوں کو پکڑ لیا مارا گھر بلا گھر لے گئے تشدد کیا اس پہ پاکستان has gone to free for all status کچھے کے ڈاکووں کے پاس جو اسلحہ ہے پاکستان آرمی کے پاس بھی وہ اسلحہ نہیں ٹھیک ہے جی اب طالبان کی طرس کی تو پاکستان میں حمد ہو سکتی ہے علی امین گنڈا پور کو بھی کو ورنڈ گریفتاری کر دیے ہیں اور nothing short of total chaos civil war in پاکستان ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاؤں آپ پورے عوام جو ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کو فوج کی ضرورت ہی نہیں اگر ایک انڈیا کو للکار دے دیں میرے جیسے بندے اور آپ تو 25 کڑوڑ ہیں مجال انڈیا انڈیا نے کدھر آنا دیکھیں بنگلہ دیش انڈیا نے help کی انڈیا نے ایک سال بنگلہ دیش کو control کرنے کی مجیور احمان نے تھوڑے مار کے بھائی نکال دیا چلو دبا ہو تمہاری ایسی تیسی that's it simple populations بہت بڑی force ہوتی ہیں آپ لوگ 25 کڑوڑ جان سے ہیں پھوک پھلپلے بلبلے پپلے ٹپلے سے اتنی openly وہ بدماشی دہشت گردی کر رہے ہیں آپ دیکھیں جی کوئی وکیلوں کے پاس نہیں جاتا پوری پچیس کڑوڑ سے میں ہوئے ہیں پورے پچیس کڑوڑ ناؤ میں نہیں رہ رہے ہیں میں نے ایک رومی کا کولیج ادھر لگایا ہوا ہے i am drunk you are insane who will lead us to home یہ آپ کے حالات ہے i am drunk you are insane who will lead us home آپ اپنی خودی کو پہچانے self introspection کریں میں آپ کو بتاؤں اس مادر چود سور فوج کو نفرت کی نگیہ سے دیکھ ان کا بائی کار کریں سوشل میٹنگ سے ان کا بائی کار کریں جتنی تحریر لکھنے کی اجازت ہے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے واحد overseas پاکستانی گرائیہ ہوتا تھا پہلے جب وہ نواز گانے کو سپورٹ کرتا تھا وہ ان کو گالیوں سے مخاطب کرتا تھا ہولینڈ میں تھا ٹھیک ہے میں نے بلوگ کر دیا میری اس سے لڑائی ہو گئے ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد صرف اور صرف میں آپ کو پکڑنے ہیں میرے تو ایف بی آئی اسی گھر میں اسی لون میں ایف بی آئی والے آکے بیٹھے تھے کل بھی میری ایف بی آئی کے ساتھ کافی سیننگال آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ملک ٹھیک ہے ایفرکا میں اور جناب صاحب انہوں نے اپنے سارے دس دن پہلے سارے اپوزیشن لیڈر چھوڑ دی انہوں نے کہا جی نہیں نہیں آپ باہر آئیں اور الیکشن ہے ہمارے ناز صرف اپوزیشن لیڈر اندر رکھا اس سے بلے کا نشان واپس لیا اس کے امیدواروں کو حراسہ کیا اس دن الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند کیا اور رات کو فارم سنتالیس جالی کر کے ہارے وہوں کو جتا لیا اور آپ بڑے سکن سے بیٹھیں انہ در تیم مٹی پہ تھد در تیم اور ٹوئی تو آپ کی بج رہی ہے نظر صاحب کی تھوڑی بج رہی ہے اور کتور نظر صاحب تو آپ کو گائیڈ کر رہے ہے truly from my heart as a patriot پاکستانی میرے تو دیکھیں سارے رشتے دار دوست عزیز جو ہیں نراز ہو گئے ہیں اس بات پر ٹھیک ہے جی میں قائم ہوں میں کہتا ہوں کہ نہیں میرے سے تعلق ہی نہیں آپ لوگوں نے رکھنا تھا ٹھیک ہے نا جی سادہ سادہ دو ٹائم روٹی کھاتا ہوں پانچ میل پیدل چلتا ہوں بارہ گھنٹے سوتا ہوں کوئی وری نہیں سکون بلکل موت آج آ جائے دعا صرف یہی ہے کہ میرے ہاتھوں سے اللہ تعالی مخلوق کی خدم آپ آپ یود بارہ کروڑ نے چوڑیاں پہنی ہاتھوں کو میندی لگائی ہے چار ٹکے ایک ایک ٹکے پہ مرنے والے آپ کی غیرت کی یہ انتہا بغیرتی ہے بغیرتی کی انتہا ہے کہ ڈیڑھ لاک وٹوں سے ہارا ہوا بندہ خاجہ جو ہے وہ دندہ تھا پھر رہا ٹھیک ہے جی وہ کل وزیر تعلیم بنا پاکستان کا اور وہ حرام زیادہ ستر ہزار وٹوں سے ہارا تھا انڈیا جب انڈیا پارٹیشن ہوئی انڈیا نے اپنا وزیر تعلیم مسلمان لگایا مولانا اب القرام آزاد اور مولانا نے کیا کمال کر دی آج تک جو انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم ہے جناب آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے آپ کی ترجیحات اس ان انڈویشول ٹھیک نہیں ہے آپ فالو کر رہے ہیں دیدہ دنستہ طور پہ غلط لوگوں کو نوم چمس کی ٹھیک کہتا ہے واس مجوریٹی آف اس do not know what is going on with us and do not know that we do not know اور امریکن نوولیس ٹھیک کہتا ہے they have taken out the capacity to understand from us لہٰذا کچھے اور پکے کے ڈھاکو نے پاکستان میں قیامت سغرہ پر پکی ہی ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اب کھڑے نہ ہوئے اگر آپ نے ری ایکٹ ہاں کیا تو آپ کی موت دن سے پہلے ہوگی مسئلہ صرف در آکے فسا ہوا ہے ان ڈاکووں کی موت ہوگی یا پچیس کلور کی فیلحال تو مجھے آپ کی موت نظر آ رہی ہے تم بہت خیال رکھ کل تک اجازت اللہ کے پاس